بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے انسان کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں ان احسانوں میں سے ایک عظیم احسانی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لئے انبیاء کرام مبعوث فرمائے علم کی وہ تاج اور شان سرفراسی ہے جس نے انسانوں کو دوسری تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا ہے اس کے بعد بیٹا جی پوائنٹ ہے علم کی اہمی قرآن کی روشنی میں انسان زمین پر اللہ کا نائب اور خلیقہ ہے اور اس کے بہترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا اور اس علم کی بنا پر فرشتوں کو حضر آدم علیہ السلام کے آگے جتنا پڑا اور اسی کے ذریعے کائنات کو انسان نے مصفر کر دیا ہے اور آج انسان ترقی کرتا ہے اور کائناتی بسطوں میں سرگردہ ہے جی اس کے بعد بیٹا جی پوائنٹ ہے پہلی وحی اور علم قرآن حکیم نے متعدد بار علم کی اہمیت کو جاگر کیا ہے اور انسان کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کی روح سے علم کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازی ہوئی وہ علم ہی کے حوالے سے تھی پہلی وحی میں ارشاد ہوتا ہے اقرآن بسم ربک اللہ دی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جو ابتدائی پانچ آیا تھا ہم دیکھیں تو سارے سارے علم کی فضیر کے بارے ہوتی ہیں یعنی آقاسِ وہی ہی میں علم حاصل کرنے کی طرفیب دی گئی پھر ارشاد ہوتا ہے تو پڑھئے اور آپ کا رب بڑا قریم ہے جس نے قرآن کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ باتی سکھایا جن کا اسے علم نہ تھا اس کی سوالہ کی آیت نوبر تین اور پانچ اس کے بعد بھی ٹچی اگلا پرنٹ ہے علم اور جاہیم میں فرق تو علم عظمت اور سرگلندی کا ذریعہ ہے زیبر علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریم ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک علم اور جاہل کا درجہ برابر نہیں بلکہ علم کو جاہل پر فوقیت حاصل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں یعنی کہ جن کے پاس علم ہے وہ نا جاننے والے یہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے برابر نہیں ہے اس کی اہمیت اس کے برابر نہیں ہے بلکہ جاننے والوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی ہاں زیادہ ہے اس کے بارے درجات کی بلندی تو جو لوگ نور ایمان سے منفر ہو کر علم سے کام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور علم کی وجہ سے ان کے درجات بلند کر دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یرفع اللہ اللہ لذین آمن مینکم اللہ لذین اوتو العلم درجات یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا سورہ مجادلہ کی آئیت نمبر دیا رہا ہے یہ اس کے بعد برے تاجئے یہ اہلِ علم اور تقویٰ یہ ان کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ اور پرحزگاری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اہلِ علم اللہ تعالیٰ کے حکامات کی فرمبرداری کرتے ہیں ان کے نافرمانی نہیں کرتے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا فلان ختم چھوڑ دیا تو اس کی صدق بسکت ہے اسی وجہ سے علم والے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سے وفاتر کے آیت نمبر 28 میں اللہ کے بندوں میں سے اہلِ علمی اللہ سے ڈرتے ہیں جی بیٹا اس کے بعد ہے اہلِ علم کی گواہی قرآن مجید میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محیدانیت پر گواہی دینے والوں میں سے اہلِ علم کا تیسرا نمبر رکھا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ اور فریشتوں اور اہلِ علم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے اس کے بعد بیٹا جی نیکس فائٹ ہے علمِ اضافے کی دعا اللہ نے قرآن مجید میں علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاقید کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مجھ سے یہ دعا کرتے رہنا ربی زدنی علماء اے اللہ میرا علمِ اضافہ کا مانس روح پورتہ آٹیات نمبر ایک سو چودہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود علمِ اضافے کی یہ دعا پڑھا کرتے تھے بلکہ اپنے صحابہ قرآن کو بھی اس کی تاقید کرتے رہتے تھے اس کے بعد بیٹا جی اگلا فائنٹ ہے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس بات کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تو جی بیٹا جی اس کے بعد ہے علماء امت کی شان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کرام کا وارث قرار دیتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میری امت علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے اس کے بعد بیٹا پوائنٹ ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کا مقصد تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باعثت کے مقاصر میں سے ایک مقصد یہ بھیان کیا ہے کہ بے شک مجھے معلومی بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے بھلائی تو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بھلائی اور بہت بڑی نعمت ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ اور اس کا علم اتا فرماتا ہے اس کے بعد پر کہا جی جنت کا راستہ اگر ہم دیکھیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک شخص علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے اسی طرح سے علماء کو بھی فضلت حاصل ہے نبی باز صلی اللہ علم حاصل کرتا ہے اور بسو تک پہنچاتا ہے ان علماء کے بارے میں ارشاد ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ علماء میراس یعنی درم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ درم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس کے وارث کون بنتے ہیں علماء اترام مزید ایک جگہ پہ آسل صلی اللہ علماء میرے باز سب سے بڑا سخی شخص وہ ہوگا جسے علم سیکھا اور دوسروں کو سیکھایا اب جو بندہ علم کی تل میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علماء جسے علم کی تل کے دوران موت آئی وہ شہید ہے اسی طرح سے جو علم کی تلاش میں سفر کرتا ہے اس کے ہر قطم تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں جو ہے وہ خطبہ حجتلVIDاء میں نے جو علم کی اہمِнож کو جاگر فرمائے خلاصہ ہمیں اشار علم کی حوالے سے اشارت فرمایا اور پہنچا دو میری طرف سے وہ ایک آئے تھی وہ پھر اس طرح سے اشارت فرمایا پس جو حاضر ہے اس تق پہنچا دیں جو غیر حاضر ہے پس مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیراف ترجو دینی چاہیے قرآن نے دین کے بنیادی حقام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ تاریخ غزہ اور غزائیت کی طرف بھی غور و فکر کی دعویدی ہے اس لئے مومنوں کو چاہیے کہ وہ تقوی رضا الہی اور مسخر اکانات کے لئے ان کی راہ پر گامزن ہوں تو بیٹا جی آپ نے اس سال کو اچھی طرح ان کے پوائنٹ سے ساتھ جسا کو پڑھایا گیا اجاز کرنا ہے جزاک ملاقین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ